اسلام علیکم دوستو آپ نے کال کی اسے ہزار دفع کر چکی اس کا نمبر ہی بن جا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے دوڑ گئی ہو امی دو چار دن اور انتظار کر لیں ابھی کہاں سے لاؤں آپ کے لئے کام کرنے والی نالائق ایک کام دھنگ سے نہیں ہوتا تم سے والا کہ جو ایک دھنگ کی کام کرنے والی لا کر دے دو اممہ کتنی ماہیاں تو آپ نے بدلی ہیں پچھلے دو ماہینے میں آپ تین ماہیاں بدل چکی ہیں ہاں ہاں دے دے اس کا دوش بھی تو مجھے ہی دے دے پہ تھوڑی نہ لکھا ہوتا کہ وہ ایماندار ہے اور اوپر سے آپ تو اپنی اولاد کو نہیں بخشتی پھر کام کرنے والی تو دور کی بات ہے اتتا سختی کرو گی نا تو کوئی بھی نہیں ٹکے گا اچھا اچھا اب بحث بن کر اور جا کسی کام والی کو لے گیا اممہ تھی گریمی میں زندے آڑے کہاں سے لے گیا ہوں مائی تو ایسا کر پھر اپنی بہنگ کی چوڑیاں پہن لیں اچھا اچھا جا رہا ہوں اممہ بھی نا عجیب اب کہاں سے لاؤں کام والی ارے واہ لگتے مل گئی آنٹی آنٹی بات سنیں گھر کے کام والی چاہیے اچھا تو کریں گی میں تمہیں کام والی لگتی ہوں ہاں لگی تو ہی بولا ہے نا شرم نہیں آتی تمہیں آنٹی کام میں کونسی شرم والی بات ہے نکرو ادھر سے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ سے برا ادھر کوئی ہے بھی نہیں جا رہا ہوں عجیب سٹھی آئی ہو رہت تھی بات سنو بات سنو گھر کے کام کرو گی بیغارت شرم نہیں آتی عورت کو چھڑتے ہو آنٹی نی نی میز ہو گی رہا تھا کیا ہوا بین کیا ہوا یہ بے شرم چھڑا ہے مجھے بیغارت لڑکی کو چھڑتا ہے آنٹی بھائی چھڑنی رہا تھا بات سنو میری چھڑنی رہا تھا کیا ہوا بھائی کیا ہوا یہ سالہ لینڈیز کو چھڑتا ہے مارسہ لیکھو مارو نہیں بھائی مارو نہیں بھائی مارو نہیں بھائی مارو نہیں ایک کمبخت پتہ نہیں کہا رہ گئے دبیر پورا دن گزار ڈالے لیکن ایک ماہ نہیں آسکی اس گھر میں بڑی بھی اب تینچن چھوڑویں پڑوس والی خالدہ کو کلوا دیئے وہ بھیج رہی اپنی کام والی بس آتی ہوگی آہاں وہ آجائے تاکہ تو اپنی اٹھکیلیوں کا شوق پورا کر لے اب یہ خالدہ کی بات نہیں کر رہا اس کی کام والی کی بات کر رہا ہوں وہ آتی ہوگی اتنا شک نہ گی اگر مجھ پر آگئی میرے خیال سے دیکھ ذرا میں دیکھوں دروازہ دباکھ ٹھیک ہے ہی ہی سوری سوری میں دیکھتا ہوں لے بھئی مبارکو آگئی تری کام والی مسئلہ حل چلو شکر ہے بلاو اسے آجا بھئی اندر آجا تری باجی بولا رہی ہے السلام علیکم باجی وعلیکم السلام ہاں بھئی کر لیتیوں کام جی باجی کر لیتیوں تو ابھی کتنے گھروں میں کر رہی ہے کام باجی ہڑے تے فیلال سب خالدہ باجی دیکھ کار کر رہی ہیں کم اٹھ تمہارا دوچہ کام تے لہ بھی رہی ہیں سیکنڈ ٹیم میں کر لنگی ہاں کیونکہ مجھے پورے گھر کے کام کے لیے چاہیے آپ کے گھر کا کیا کیا کام ہے باجی کام کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے بس جھاڑ پوچھا ہے کپڑے دھولائی اور کچھن کے برطن ہے کام رہ کتنے باجی آپ کے مکان میں ارے زیادہ بڑا مکان نہیں ہے بس تین ہی کام رہ ساتھ پہ لاؤں جو مہمان کھانا سین پاکھانا شامل ہے ہاں 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 ظاہر ہے بھائی تو کتنہ لوگی آپ بتا دے باجی جو مناسب ہو ارے بھائی جو حساب ہے بھائی لے لے میں تو بارہ سو روپے دیتی والے کو ایک کام کے باجی اس لئے تو بھاگ جاتی ہے آپ کے ہر کام والی مہنگائی اتنا وارہ ہی نہیں کھا تھا باجی اچھا تو پھر چل تو بتا دے خالدہ کہتے رہی ہے تجھے باجی خالدہ باجی تو ایک کام کے مجھے چھہ ہزار دے رہی ہے مجھے تو خالدہ بتا رہی ہے وہ پانچ ہزار دیتی ہے تجھے ایک کام کے آتو بھائی وہ کام کے لاوہ بھی اوپر سو بہت دیتی ہے میں ان کے ویسے پروفیشنل اور ایماندار کام والی کا ملنا بھی ایک بڑی خوش نصیبی ہے ورنہ اکثر اوقات تو اماؤں کو مشکلات سے درپیش ہونا پڑتا ہے فرزانہ یہ کوئی وقت ہے ترے آنے کا باجی بس توڑی دیر ہو گئی تھی سوری دیکھ فرزانہ میں نے تجھے پہلے بتایا تھا ایسے نہیں چلے گا اور دو دن سے کہاں غائب تھی باجی کل وہ میرا چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا اور پرسو میرے میدے میں تر توری تھی خالدہ کے گھر تو تم آئی تھی آپ سے ڈبل پیسے دیتی ہے وہ کیا مطلب نہیں نہیں باجی وہ میں کہہ رہی ہے اب سے اب سے آپ کو میں ڈبل ٹائم دوں گی باجی وہ خالدہ باجی ہے نا اس کے گھر میں آئی تھی پر میں جلدی چلی گئی تھی جب مجھے خبر ملی بیٹے کی اچھا اچھا بہانے بن کر اور کام شروع کر آج مشین بھی لگانی ہے کپڑے زیادہ جماؤ گئے ہیں باجی آج کپڑے نہیں کل پکا دوں گی میں باجی آج جلدی جانا میری ناندھ آ رہی ہے دیکھ غلط بات نہ کر تُو نے ترسوں بھی مجھے یہی بات کئی تھی آج تو کپڑے دھل گئی رہیں گے چپ چاپ مشین جا کر رون کر ایک نمبر کی کام چور ہے تُو خدا کرے آج بارش ہو جائے خدا کرے آج بارش ہو جائے خلا پنکھا جلا دو خلا خلا یار کوئی نائی سیفی فلم نہیں ہے اچھی یہ گونسی فلم ہوتی ہے سائی فائ ہے ہاں ہاں وای وای وہ سائنس فکشن تُو نے ٹینرٹ دیکھی ہے نہیں دیکھ یار بڑی فٹ مووی ہے قسم سے ایک نمبر پیچھے جا پیچھے جا اور پیچھے یہ ایڈ دیکھا تُو نے نیا ویبو کا بڑا فٹ ایڈ ہے یار یہ بھی فل سائی فائی چیز بنائی ہے یار ان لوگوں نے ابے ہانیہ فات کے مزے کیسے مزے سے سیلفی لے رہے ہیں یار وہ تو سیلفی لے ہی رہے ہیں لیکن تُو یہ چیک کر فون کے اندر کتنا کچھ ہو رہا ہے ایڈ کا کونسپ چیک کر یار تُو بیٹا ذرا سٹار پلس لگانا کیوں کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی فرزانہ فرزانہ جی باجی تمہیں صدا دے رہی ہوں اتنی دیر سے سنتی کیوں نہیں ہو مجھے حواظ ہی نہیں ہے یہ آپ کی باجی میرے کمرے میں جھاڑو لگا دی ہے تمہیں جی باجی ویسے تجھے خدا ہی پوچھے فرزانہ میں نے دیکھے دروازے کے پیچھے بیٹ کے نیچے علماری کے نیچے ہر طرف مٹی ہے اور میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے زمین پہ جھاڑو سے پہلے سوفو کو جھاڑا کرو باجی ڈسٹنگ تمہیں پہلے ہی کرتی ہوں ارے کمبخت مٹی جھاڑنا اور ڈسٹنگ کرنا دو الگ کام ہیں اچھا پھر تو باجی ان کے الگ الگ پیسے ہونے چاہیے ویسے کام والی خواتین کا صحیح گوسپ موڈ تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ امیوں کے پاس بیٹھ کے مٹر چھیل رہی ہوتی ہیں اور ویسے کسی ہر تک امیوں کو بھی اس گوسپ میں بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے پڑوسیوں سے لے کر رشتے داروں تک سب کو یاد کیا جاتا ہے اور ایک سوال کام والی آنٹیوں سے ریلیٹڈ یہ پوچے کا کیا سین ہے بیٹا یہاں سے جاؤ یہاں پوچہ لگانا ہے اچھا جی بیٹا کمرے میں چلے جاؤ یہاں پوچہ لگانا ہے اچھا بیٹا کمرہ خالی کرو یہاں پوچہ لگانا ہے اچھا جا رہا ہوں بیٹا وہاں جاؤ ابھی پوچہ لگا ہے اچھا تو پھر کہاں جاؤں گھر سے باہر فردانہ فردانہ جی باجی وہ وہ میں پانے پی سی میرے باتروم میں شیمپو کی بوتل خالی پڑی ہے جی باجی وہ تو میرے پوچے والی بالٹی میں ڈال دیا فردیل تو کب کا ختم ہو چکا ہے باجی بڑی بھی یہ چار گلاس گھر کے کس تے توڑ دے باہر کچھرے دان میں پھیکے اممہ یہ گیا یہ جو دھلے وے کپڑے ہیں چھت سے اس میں میری یونیفارم کی زفید کمیز پہ رنگ لگ گیا ہے میواشیگ ماشین نہیں چل رہی باجی وہ مہینے گھڑانس مل جائے گا مجھے ترہ کہوں جانا